ہلو دوستو تو کیسے ہو آپ سب تو یہ ہمارا ویڈیو نمبر ساتھ اور ہم کر رہے ہیں چوریاسی مہادیو کی یاترہ ان کے درشنے بھم پوجن تو ابھی میں آپ کو لے کے چلنے والا ہوں ڈمرو کشور مہادیو پہ جو ایما شپران عدی کے رام گھاٹ کے سمیپ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رام گھاٹ اور دیکھیں کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بھیڑی اس لیے بھی ہے کی اس میں سے میکسیمم لوگ ادھکتم لوگ یہاں پر چوریاسی مہادیو کے پوجن کرنے کے لیے ہی آئے ہیں کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں تو دیکھیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہاں پر اوبستت تین سے چار مہادیو کی پوجا کی تھی یہ سامنے آپ کو عرونیشور مہادیو دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ اتی پراشین ہے چطر گپتہ جی کا مندر اور اس کے سامنے جو یہ ہیں پساچ مکتیشور مہادیو ان کی ابھی ہم نے پوجا کی تھی تو اب میں وہیں سہی آپ کو آگے کہاں بڑھنا ہے وہ بتانے والا ہوں تو یہ دیکھیں عرونیشور مہادیو ان کی ہم نے پوجا ابھی کی تھی پچھلے ویڈیو میں اور بس اس کے یہاں سے جو چڑھاؤ سیڑیاں جو دکھ رہی ہے اس سے ہمیں اوپر کی اور چلنا ہے دیکھیں یہ ناغ مہاراج کا مندر ہے یہاں پر اور سامنے شپتریشی بھگوان کا مندر تو یہ میں آپ کو پیچان اس لئے بتا رہا ہوں اگر آپ بھی یہ پوجان کرتے ہیں میرے ویڈیوز دیکھ کے تو آپ کو تھوڑا بھتو آئیڈیا ہوئی اس لئے لوکیشن کا باقی تو آپ آس پاس پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چڑھاؤ چڑھنے کے بعد ہم آ چکے دمروکشور مہادیو پر آپ کو کوئی زیادہ دور نہیں جانا ہے جیسے ہی آپ چڑھاؤ چلو گے آپ کو یہ سامنے دمروکشور مہادیو دیکھ چاہیں گے تو دیکھیں کافی بھیڑ ہوتی ہے ابھی اس سمیں تو یہ پنڈیجی نے اس طرح کا سادھن لگایا تو یہاں سے ہمیں جل وغیرہ ہمیں بھی چڑھانا پڑا تو دیکھیں آپ درشن ضرور کر لیجی آپ کو بھی شرابان اور ادھکماس کے مہینے میں درشن ہو رہے ہیں تو آپ کے بھی پنڈیوں میں وردی یوگی آپ کے پاپ بھی ختم ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ لوگ سب چڑھا رہے ہیں یہاں سے جل وردود تو یہ ہے دمروکشور مہادیو اس کا کچھ ڈیٹیل میں ویڈیو تو میں بنایا نہیں پایا اور اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دمروکشور مہادیو کے جشت سامنے یہ جو مندیر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ یہ سوڑن جالشور ہے تو چلیے پہلے میں آپ کو دمروکشور مہادیو کی قطعہ سنا دیتا ہوں اسکند پوران کے انسار صدی و پورو ویویت سکلپ میں رورو نامک مہادیو کے پتر وجر نے اپنی اموگ شکتیوں سے سبھی دیوتاؤں کو پاراست کر کے انہیں سورگ سے نکال دیا جس سے دکھی ہو کر سبھی دیوتاؤں برحمہ جی کی شرن میں گئے اور جہاں انہوں نے اور دیوتاؤں انہوں نے بیچھن کسٹ سے مکت ہونے کے لئے ایک کرتیا کو اٹھپن نے کیا اس دیویا کرتیا نے وجنام کے اس بلیسٹ آسور سے بھائن کر یدھے کیا لڑتے لڑتے جب وہ دونوں مہا کال ون میں آئے تب دیوارشی نارت نے یہ دیکھ کر کہ یہ آسور کا پارا بھاو یوں ہی نہیں ہوگا تب انہوں نے بھگوان شیف شنکر سہی وینتی پراتنہ کی کہ اے پربو اس رجرہ سور سے دیوتاؤں دیوتاؤں کو آپ ہی مکت دلوا سکتے ہیں اس لئے آپ دیوتاؤں کی رکشہ کریں تو تب رجرہ سور کا سنہار کریں دیوارشی نارت کی اس پراتنہ سے پرسند ہو کر بھگوان سے انہیں اپنا دیوی دمرو بجائے جس سے رجرہ سور کسے نہ موحیت ہوگا اور اس بچ ڈمرو سے ایک سیولنگ پرکٹ ہوا جس کے دیوی آبا سے رجرہ نام کا یہ آسور مارا گیا ڈمرو کے پرباو سوتپن نوے شیولنگ کے کارن اس لنگ کا نام ڈمرو کےشور پرسند ہوگا سمپورن کامناہوں کو پورا کرنے والے ڈمرو کےشور کے درشنوں سے سدھالو جندو خوش سے تو مکت ہو ہوتے یہ بھگوان شیو کے پریے بن رہے کر بھی اپنا جیوان بھی سفل بناتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے مہادیو کے مندر کے ساتھ تو امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آ رہی ہوگے تو پری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے